موسیقی آج ہم اپنی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں دنیا کے سب سے امیر شخص کے بارے میں جن کا نام ہے جیف بیزولز ان کی نیٹ ورث ہے 130 بلین ڈالرز جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے مہینے سے جب سے کورونا بڑھنا شروع آئے تب سے سٹاک مارکٹ میں کیا آس آ چکا ہے جس میں گلوبل انویسٹرز کے لاکھوں کروڑوں روپے ڈوب چکی ہے لیکن ایک ڈیٹا نکل کر آ رہا ہے جس میں یہ شو ہو رہا ہے کہ جیف بیزولز نے مارکٹ کریش ہونے کے کچھ ہفتے پہلے ہی اپنی کمپنی امیزون کے 3.4 بلین ڈالرز کے شیئرز کو سل کر دیا تھا اگر ہم انڈین کرنسی میں بات کرتے ہیں تو 25,500 کروڑ کے شیئر جیف بیزولز نے مارکٹ کریش ہونے کے کچھ ہفتے پہلے ہی سل کریا یہ ان کی 3% ہودلنگ تھی پوری امیزون کمپنی میں اور اس کے بعد سے پوری مارکٹ کریش ہو چکی ہے اگر آپ دیکھیں گے تو گلوبل لیول پر کافی سارے انویسٹرز کو نقصان ہوا ہے کیونکہ جس حساب سے مارکٹ کریش ہوئی ہے ابھی تک کا ہسٹری میں سب سے بڑا کریش ہے اگر ہم اس ڈیٹا کو دیکھتے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ جیف بیزولز نے 2020 میں اب تک 4.1 بلین ڈالرز کے اپنی کمپنی کے شیئرز کو سیل کر دیا ہے جو کی اب تک کا سب سے بڑے لیول پر سیلنگ ہے ان کے پچھلے دس سالوں میں اگر ہم ان کے سٹاک پرائز کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آل ٹائم ہائی کے آسپاس انہوں نے فروری میں پچھلے مہینے سیلنگ کری ہے اور اب وہ شیئر 1650 کے آسپاس لو بنا کے آیا ہے اور جیف بیزولز پچھلے مہینے ایک اور نیوز میں رہتے جس میں انہوں نے USA کے LA میں موسٹ ایکسپینسیو مینشن کو پرچیز کر رہے ہیں جس کی قیمت ہے 165 ملین ڈالرز انڈین کرنسی میں ایک ہزار کروڑ سے اوپر کی پروپرٹی کو انہوں نے پرچیز کر رہے ہیں جو کی نائن ایکرز میں فیلی ہوئی ہے تو آپ ان سب سے دیکھ سکتے کہ جیف بیزولز نے کتنی سمارٹلی سٹاک مارکٹ سے بھی ایکزٹ کر لیا مارکٹ کریش ہونے سے پہلے اور پروپرٹیز میں بھی انویسٹ کرنا شروع کر دیا یا تو صرف یہ کوئنسیٹنس ہو سکتا ہے جس میں جیف بیزولز نے اتنی سمارٹلی کام کر رہے ہیں یا پھر انہیں پہلے سے ہی بتاتا کہ کورونا آٹ بریگ کی وجہ سے ایک گلوبل ریسیشن آ سکتا ہے تکیو فر واشنگ اس ویدیو پلیز لیکن سبسکراب تکیو